اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پردیس کی اگلی اقسات میں آپ دیکھیں گے بہزات کے نقلی وسیعت نامے کو دیکھ کر عباد کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں وہ عباد سے اپنی پریشانی شیئر کرتی ہیں کہ اگر ہم سے یہ گھر بگ گیا تو ہم کہاں جائیں گے یہ گھر ہی تو تھا جسے میں اپنا کہہ سکتی تھی ایمن جانتی ہے کہ روحیل کی بیوی سمجھدار عورت ہے اور جس طرح اس نے اپنی نند اور اس کے شوہر کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کو لگا کہ وہ ہی کچھ کر سکتی ہے اس لیے ایمن روحیل کی بیوی سے بات کرنے جاتی ہے عباد کو یہ لگتا ہے کہ ایمن روحیل سے معافی مانگنے گئی ہے جب ایمن واپس آتی ہے تو وہ ایمن سے کہتا ہے کہ ان کی منت کر کے میرا سر جھکانے گئی تھی اس پر ایمن عباد سے کہتی ہے کہ میں روحیل بھائی سے نہیں بھابی سے بات کرنے گئی تھی وہ خود بھی یہ سب نہیں چاہتی تو ادھر نومی کی شادی آ جاتی ہے زبیدہ خود انویٹیشن دینے آتی ہے لیکن گھر میں چلنے والی پریشانی کی وجہ سے عباد کی والدہ معذرت کر لیتی ہے زبیدہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو ایمن اور عباد وہاں پر آ جاتے ہیں عباد کی والدہ ان کو منع کر دیتی ہے کہ وہ لوگ شادی پر نہ جائیں وہ عباد سے کہتی ہے کہ وہ اپنے پیپرز پر توجہ دے کوئی ضرورت نہیں وہاں جا کر ٹائم ضائع کرنے کی اور رشتہ داریاں نبھانے کی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زبیدہ ایمن کو کال کرتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ کل نومی کی شادی ہے تم آ رہی ہو نا ایمن اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی آپ کو پتا تو ہے میرا آنا مشکل ہو جائے گا اتنے میں عباد وہاں پر آ جاتا ہے وہ ایمن کی بات سن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا مشکل ہوگا دو تین گھنٹے کی تو بات ہے جا کر آ بھی جائیں گے اور امی سے بہانہ کیا بنانا ہے میں وہ سوچ لوں گا ایمن کہتی ہے کہ اگر آنٹی کو پتا چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی عباد کہتا ہے کہ تم ان کی فکر مت کرو جس کے بعد ایمن اور عباد چھپ کر پچھلے دروازے سے شادی پر چلے جاتے ہیں اور شادی کی تقریب میں شامل ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی اس بات کا پتا نہیں چلتا روحیل کی بیوی اس تقریب میں آئی ہوتی ہے وہ ایمن اور عباد کو وہاں پر دیکھ لیتی ہے اور گھر جا کر روحیل کی بیوی اپنی ساس کو بتا دیتی ہے کہ ایمن اور عباد تو شادی پر گئے ہیں ایمن اور عباد چوری چوری گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ ماما سو گئی ہوں گی مگر عباد کی والدہ غصے میں سامنے کھڑی ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو عباد بہانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو عباد کی والدہ غصے میں اس سے کہتی ہے کہ پہلے اس نے تمہیں نافرمان بنا دیا اور اب تم جھوٹ بھی بولو گے مجھ سے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عباد کا آخری پیپر ہوتا ہے گھر سے جانے سے پہلے ایمن اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں عباد آپ کی سارے خواب پورے کریں گے اس پر عباد کی والدہ تنزن کہتی ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا فی الحال تو تمہارے خواب پورے ہو رہے ہیں جس کے بعد عباد ریزلٹ کا انتظار کیے بغیر جوب دوننا شروع کر دیتا ہے اور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک جوب کی آفر آئی ہے مجھے انگلینڈ میں ایک فرم ہے پاکستان میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا رہے ہیں جس پر عباد کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں اور عباد جوب پر جانا سٹارٹ کر دیتا ہے ایمن پریشان ہوتی ہے وہ عباد سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں باہر تو نہیں جانا پڑے گا عباد خاموش ہو جاتا ہے ایمن نہیں چاہتی کہ اس کو بھی اپنی والدہ جیسی زندگی گزارنی پڑے سلمان کے ساتھ شادی سے بھی اس نے اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ وہ باہر ملک جا رہا تھا عباد کے باہر چلے جانے کا خوف اس کو دکھی کر دیتا ہے کیا ایمن عباد کو باہر ملک جانے دے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ